اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے زبود امام الزمانہ اللہم کل وریقا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی سات وفی کل سات بلیم وحافظ وقائد مناصر ودلیل وعینا انہا تسکنہ ورسا کا توان وطمتیہم فیہا تاہینا رب صلی اللہ علیہ وعینا محمد وعینا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجِهُونَ مومنین جس طرح کے تمام مومنین پتہ ہے کہ ہر سال ایام فاطمیان خمسہ مجالس پاک بی بی سیدہ تاہیرہ رازیہ مرضیہ علیہ السلام تے شہادت سے ترے بچ بارہ جماعتی ثانی تھی سولہ جماعتی ثانی سید محمود الحسن شاہ فرانہ دیس آبزادے یہ پروگرام ملکت کردے نہیں آج بارہ جماعتی ثانی ابتدائی مجلس آج دی مجلس تا شہدول جڑے ادھر ملاحظہ فرمالو ابتدان حدیث اکسات اباد مولانا نگاہ حسین ناصر صاحب خطیب مرادیاں سیدہ مسجد فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمانگے انشاءاللہ زاکرِ آلِ بیت مصرف عباس آف چکوڑی اور ساڑھے 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 آٹھ بجیدہ پائے میں زاکرِ آلِ بیت خان شہزار خان صاحب آف لاہود وہ خطا فرمانگے اور آٹھ تو نوم جناب مولانا احمد حسن زیدی صاحب خطا فرمانگے اور آخر وچ انشاءاللہ زاکر مصافرِ شام سید نجم الحسن شرازی صاحب نوتو دس بجے انشاءاللہ فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمانگے نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالات نعرہِ خیدری اے خاکِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک اے خاکِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک خم بنت بیمبر کی لاحد دھونک رہے ہیں میں ابتدان گزارش کرانگا جناب مولانا نگاہ خسین ناصر فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمانگے نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری جنہی حضرات بار تشریف نخدیو میربانی کرکے تندر امام بارگین تشریف لیاو برائے خوش لیو دیئے محمد و اہلِ بیاتِ محمد بلانتر صلوات اللہ عظمتِ حضرتِ شہزادی کے قونین پر ایک مل کر باعوازِ بلد صلوات پر یہ بڑی برکت والی مجلس ہے اور مجلس کا آغاز ہے آپ تمام مومنین سے الطماز ہے تھوڑا سارے حضرات مل کر اکٹھے ہو کر پیٹھ جائیں مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ سارے تھوڑی تکلیف کریں آگے ممبر کے تشریف لیاو اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لحاظب ما قلنا لنہ تا دیجا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا سید عزل ما فی الوجود ساہب لبائل خر والمقام المحمود حاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ من غلق المونن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت حدیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ عزب اللہ عنہ الرجزہ و تخرہم تطہیرہ اللہ محمد مال 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 نسیع ما بقیت اللہ المعتذر امام الزباننا حازہ روخی و ارواح العالمینا لطراب مکتب الفدا اجل اللہ تعالی فرج و شریف و سخل اللہ تعالی مخرج و شریف وَلْعَانَتُ اللَّهِ دَاعِمًا بَاقِيَا عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَاطِمَةُ بَزْعَةُ مِنِّي ایک مل کر با آوازِ بُلَنس الواد پڑھ لیں محمد و اہلِ بیتِ 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 محمد و عالم حضراتِ گرامی خداوندِ عالم شہزادیِ کونین ان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس ذکرِ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے بانیِ مجلس جناب سید محمود الحسن شاہ جی اور ان کے بچوں کو خدا عجرِ عظیم عطا فرمائے آپ جتنے حضرات جتنے جتنے قدم چل کر کائنات کی مالکہ کی بارگاہ میں خاضر ہیں خداوندِ عالم آپ کی خاضری کو قبول فرمائے حضراتِ گرامی یہ کائنات کی مالکہ بی بی کی مجلس ہے یہ شہزادیِ کونین وارسِ تارین بی بی کی مجلس ہے توجہ ہے بی بی کی مجلس ہے اللہ نے اس بی بی کے جتنے نام رکھے اور علماء نے اس بی بی کے ناموں کی جو شاہدیت تعداد لکھی ہے وہ ننان میں کتنے ہیں جی تھوڑی تھوڑی آپ مہربانی کریں تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو جتنا میں نے پڑھنا ہے وہ آپ کی سامنے ساتھ کروں علماء نے اس بی بی کے ننان میں نام دیکھے جن میں بطور ازرا صدیقت القبرہ جناب چودی ملازم ساتھ شہزادیِ کونین وارسِ دارین امِ ابیہ امُّ الْعَائِمَةِ امُّ الْحَسْنَيْنِ یہ سارے میری بی بی کے نام ہیں فاطمہ یہ جتنے بھی نام رکھے ان میں مشہور ترین نام ہے فاطمہ مشہور نام کونسا ہے فاطمہ اور محصوم سے کسی نے سوال کر کے پوچھا چھٹے امام سے مولا عرشاد شرمائیے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہو مولا آپ کو صلاح پہ صلاح پہ صلاح پہ صلاح پہ صلاح پہ جناب شاہ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے سنیے میں لغت سے نام نہیں بتانے لگا لغت سے مانا نہیں بتانے لگا زبان عصبت سے بتانے لگا مولا تمہیں سلامت رکھتی جناب شاہر زبان عصبت سے سنیے مولا آپ کی دادی کا نام جناب شاہر فاطمہ کیوں رکھا گیا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سوال کرنے والے نے جب نچھا کہ مولا فاطمہ کا مطلب کیا ہے تو امام نے فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والے جسے سمجھ آئی وہ بندہ بہتا ہے ملک صاحب فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والے مولا چھڑانے والی کیا مطلب امام علیہ السلام نے ارشاد شرمایا میری دادی علی کے شیعوں کو روز عزل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے شاباش مولا صلی اللہ علیہ السلام تھوڑا تھوڑا بنار بھوگا میری دادی علی کے شیعوں کو روز عزل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے آپ نے فکروں پہ گوھر ہی نہیں کیا امام نے یہ نہیں فرمایا چھڑائیں گی امام نے فرمایا چھڑا چکی ہے اور ہے کنیسہ حبان اور سامینہ گرامی قدر پھر بی بی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے ارض کروں گی اگر اس نے ماف کر دیا تو میں تمہیں چھڑاؤں گی نہیں بی بی کا بھی جے دعویہ بی بی کا دعویہ ہے میں تمہیں چھڑاؤں گی یعنی بی بی نے چھڑانے کا دعویہ کیا تابع جو ہے یہ نہیں فرمایا سامینہ گرامی قدر یہ اس بی بی کا وعدہ ہے جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے جس کے لیے دارین خلق ہوئی بلکہ محفظ عدد چاہ جی میں یہ غلق فکرہ گیا دارین بی بی کے لیے چھوٹا لفظ ہے سار اٹھاؤں میں طف دیکھو اور جسے اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے وہ بولے بھی یہ اس بی بی کا وعدہ ہے جس کے لیے رسول خلق ہوا ہے رسول خلق ہو جس کے لیے علی خلق ہو اور علی کی عزت کی قسم اللہ نے ارشاد فرمایا اے خبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا کائنات میں زمین ہے کائنات میں آسمان ہے کائنات میں فرش ہے کائنات میں عرش ہے پوری کائنات اللہ کہتا ہے خبیب اگر تجھے نہ بناتا تو قائنات کو خلق نہ کرتا اس کا مطلب ہے زمین بنی مصطفیٰ کے لئے آشمات بنا مصطفیٰ کے لئے بولیے بے شاکنا لیکن توجہ سے سمات پڑھ رہا ہوں اور میں ٹیر ٹیر کے اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا پیغام ہر کسی تک بولا چاہ جی زمین کس کے بلی کس کے لئے بنی رسول کے لئے آشمان رسول کے لئے اب مصطفیٰ خوش تھے کہ زمین میرے لئے خلق آشمان میرے لئے خلق فرش میرے لئے بنا ایک مدبع اللہ کی آواز آئی اگر میں علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ خلق کرتا وہ رہی ہے اگر میں علی کو نہ خلق کرتا تو مصطفیٰ تجھے بھی نہ بناتا اب علی ہوش ہے کہ مصطفیٰ میرے لئے اب دو رو پھائی خوش تھے ایک مدبع اللہ کی پھر آواز آئی ہے اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا تو مصطفیٰ کو بھی نہ بناتا مرتضیٰ کو بھی نہ بناتا یہ وہ بی بھی ہے جس کے لئے مصطفیٰ خلق یہ وہ بی بھی ہے جس کے لئے مرتضا ہے سامینِ گرامی قدر کائنات میں افصل تریم جو مصطور ہے اس کا نام ہے سیدہ زہران اور یہ جو مجالس ہیں یہ جو خمسہ کی مجالس ہیں اللہ صداد کو سلامت رکھیں دیکھئے ان مجالس کا عنوان امامِ علی علیہ السلام بھی ہو سکتا امامِ خسنِ مجتبا بھی ہو سکتا توجہ ہے کمی صاحبہ ان مجالس کا موضوع عنوان امامِ حسنِ علیہ السلام بھی ہو سکتا لیکن ان مجالس کا عنوان ہے شہزادی قونین یہ بڑی خالص مجلس ہے کیونکہ یہ بڑی عظمت اور جلالت والی بی بی کی مجلس ہے آپ کے لئے حکم نہیں کہ آپ کسی مجالس میں بھی غفلت کرو کسی مجلس میں بھی غفلت کا حکم نہیں لیکن یہ جو مجلس ہے یہ بی بی پاک کی مجلس ہے اس میں ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت کوئی بھی پڑے ایک ایک فکرے پر توجہ کیونکہ یہ اس شہزادی کی مجلس ہے جس کا تذکرہ یا رحمان کرے یا مصطفیٰ کرے وہ اور ہے کہ نہیں صاحبہ ہے جس کا تذکرہ جس کے فضائل یا رحمان پڑے یا قرآن پڑے یا مصطفیٰ پڑے رہتی دنیا تک یہ فکر ہے یاد رکھنا نوکر کائنات میں شاہ جی کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بی بی کے فضائل پڑے فضائل تو وہ پڑے جسے بی بی کی عظمت کا پتا چلے کہ بی بی کتنی عزتوں والی کسی بشر میں طاقت ہوں کہ ہم اس قائنات کی شہزادی کا ذکر کریں سامینِ گرامی قادر بسمِ مولا سلامت رکھے جی آپ سامینِ گرامی قادر کوئی بی بی کے کماحق و فضائل نہیں پڑھ سک کیونکہ بی بی اللہ کا سب سے بڑا راز ہے اب کون ہے جو اللہ کے راز کو بھی آنے توجہ ہے کنی صاحب آنے سامینِ گرامی قادر یہ بی بی اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے اس بی بی کے دشمنوں پر لانت کرنا گور ہے کنی صاحب آنے کتنی بڑی عبادت ہے جناب ملک صاحب میں اپنی ملت و مذہب کے بڑے جید علامہ کے فکریں پڑھتا ہوں کتنے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس شخصیت سے واقف ہے جناب علامہ حضر حسن زیادی صاحب جناب شاید وہ فرمایا کرتے تھے بی بی کے دشمن پر لانت کرنے کا عجر بتا رہے ہیں سوا بتا رہے ہیں اور جو بی بی کے دشمنوں پر لانت کرتے ہوئے دیر کرتے ہیں ان کے لئے انہوں نے فکرہ فکرہ دیر کرتے ہیں مولا تمہیں شعاب اس لئے بی بی کے دشمنوں سے کبھی بھی رعایت نہ کرنا میری تقریر تقریر نہیں پیغام ہے اگر پیغام کسی تک پہنچ گیا تو جتنا مجھے وقت ملا ہے میرے لئے وہ قابل حالات چاہے جیسے بھی ہوں زمانہ بہت صادق شاہ جیسا بھی بی بی کے دشمنوں سے کبھی رعایت نہ کرتے ہیں دو سائے بڑے مشہور ایک مصطفیٰ کا سایا حضور نے ارشاد برمایا تم لا علیہ اللہ پڑھو میں تمہیں قیامت والے دن قیامت کی گرمی سے بچاؤں گا غور ہے کہ نہیں ساید اس پنام پڑھ گیا حدیث کبا دوسرا سائے ہے علی کا میرے بادشاہ نے ارشاد برمایا آؤ لا علیہ اللہ پڑھو میرے بیر محمد و رسول اللہ کا کلمہ پڑھو میں تمہیں قیامت والے دن قیامت کی گرمی سے بچا رو میں تمہیں اپنے سائے میں لے رو شاہ جی ایک تب مصطفیٰ کا سائے ایک تب مرتضیٰ کا سائے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہیں قیامت والے دن اپنے سائے میں لے رو گا پھر مرتضیٰ نے فرمایا میں تمہیں قیامت والے دن اپنے سائے میں لے رو گا جو قائنات کو سائے دینے کا وعدہ کر رہے تھے ایک دن وہ دونوں زہرہ کی چادر کے سائے میں آگئے شاہ باش بولا تمہیں سلامت ہوگی ہے بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہیں جنہوں نے قائنات کو سائے دینے کا وعدہ کیا ایک دن وہی بی بی کی چادر کے سائے میں آ رہی ہے اس کا نام پڑھ گیا حدیثِ قصہ فکریں میرے آخری ہیں اور میں بائی کو ممبر لے گئے اس کا نام پڑھا حدیثِ قصہ اور ابھی بھی یقیناً اس مجلس کا آغاز حدیثِ قصہ سے ہوا حدیثِ قصہ آپ کے بچوں بچوں کو یاد ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں اور حدیثِ قصہ سنتے ہیں یہ شاہ جی ہار کسی کا مقدر نہیں کہ ہار کوئی حدیثِ قصہ پڑھے جناب جو حساب جو حساب جو حساب جو حساب یہ مقدر والے ہیں جو حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں اور حدیثِ قصہ کو سنتے ہیں اور کتنے فدائل ہیں اس حدیثِ قصہ کے اس کے لیے گرانٹی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مغموم پڑے اس کا غم دور ہو جائے اگر مریض پڑے اسے شفاہ مل جائے توجہ ہے کنیسا ہے بات یہ گرنٹی ہے حدیثِ قصاب اب اس چادر کے نیچے جب یہ چادر حدیثِ قصاب آلی پنجتنے اوڑی رسول چادر کے اندر ہے ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لاتو اللہم صلی علیہ محمد عالب اور فرماتے ہیں فاطمہ میں نبی معظم کی حشبور سونگرہ توجہ ہے کنیسا ہے بات حشبور اچھا چلے ایک سکرہ میں یہ کیا دوں کیونکہ اہلِ بلا کا مجمع ہے جناب آپ کے لئے فکرہ کیا دیں حشبور کیا دیں چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اللہ نے حشبور کو بڑا عجیب بنایا چھٹے امام نے سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد بھرمایا اللہ نے جب ہواوں کو خل کیا سب سے پہلے جس نے علی کی بنایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے خشبور بنا دیا جس نے علی کی بنایت کا اقرار کیا اسے خشبور بنا دیا یا علیہ مولا آپ کو سلامت رکھے حضرت شہزاد یہ کونین آپ کو سلامت رکھے میں رسول خدا کی خشبور محسوس کر پھر حسن امام آئے امام میں نانا کی خشبور محسوس کر پھر حسین عبر علی آئی امام میں نانا کی خشبور محسوس کر امام کے معنی کیا امام اسے کہتے ہیں جو راستہ بتائے ملک صاحب امام اسے کہتے ہیں جو راستہ بتائے آپ پتا کرو عظمت دہرا کسے کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو راستہ بتائے میرے محترم مقرم سامعی جو تین اماموں کو رشانت کا بتا دے اسے فاطمہ ظاہرہ کہتے ہیں اسے فاطمہ ظاہرہ سامینِ گرامیِ قدر حضرتِ شہزادیِ قنین کے گھار کے علاوہ دنیا وہ کو گھار تو بتائے کہ جس کے گھار میں ستارے اُدرتے ہیں وہ گھار تو بتاؤ جس کی چوکٹ پر جس کے دروازے پر سلمان دھاڑی کے ساتھ جھاڑوں دیتا ہو نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں یعنی میں فکرہ بدل کے کہتا ہو وہ دار بتاؤ جس پار فرشتے کبھی مسکین بن کر آئے کبھی غریب بن کر آئے کون سا وہ گاں اللہ اکبر مولا تمہیں سلامت سامینِ گرامیِ قانون کائنات میں سام سے بڑی عزت والی بیٹی حضرتِ فاطمہ زہر صلی اللہ محمد و آلِ محمد یہ مقصود ہے مجالس کائنات کی مالکہ کے ساتھ کوشش کرنا اللہ صداد کو بہترین عجر عطا فر کوشش کرنا ان مجالس کو ہر سال کامیاب کرنا اور وقت کے ساتھ اضحانے کی زینت بڑھنے کیونکہ یہ اس بی بی کی مجلس ہے جو کائنات کی مالکہ ہے اور چار گھینٹے چوب کر کے دربار میں کھڑی رہے ہیں چار گھینٹے چوب کر کے دربار میں کھڑی رہے ہیں ازداروں یہ اس بی بی کی مجلس ہے طویل مسائب نہیں پڑھوں گا اور وقت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ طویل مسائب نہ پڑھے ہیں دو کے دو فکریں آپ کرونے کا سپاک ادا کرنے کے چار گھینٹے دربار میں کھڑی دیں جناب ملک صاحب یہ اس بی بی کی مجلس ہے جسے دفنایا نہیں گیا چھپایا گیا عجرک بن اللہ عجرک بن اللہ اللہ آپ کی حائے کو قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کو راضی ہو عزداروں رونے والوں ابھی مجھ سے پہلے جناب شاہ جی نے شہید موسیٰ نقفی کا یہ شیر پڑھا اور رونے کے لئے موسیٰ دکشاہ جی یہی شیر کافی ہے اے حاک مدینہ تیری گلیوں میں عبیدہ ہم بنت پیمبر کی لخد نون رہے عجرک بن اللہ ہم بنت پیمبر کی لخد نون رہے ایک فکرہ پڑھو کہا جاتا ہے جنت البقی والا قبرستان مجھے ایمان سے بتاؤ جنت البقی قبرستان ہے جتنے زوار بیٹھے ہو وہ میرے فکروں کی تائد کرنا ہے مجھے ایمان سے بتاؤ قبرستانوں میں کبھی سفاہی کھڑے ہوتے ہیں عجرک بن اللہ جنہیں سمجھ آگئے ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ قبرستانوں میں سفاہیوں کا پیرا ہوتا ہے قبرستانوں میں سفاہی دنے لے کر کھڑے ہوتے ہیں یہ قبرستان نہیں اچھا چلو میں اور آسان کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ آپ کے بھی کتنے عزیز ہیں جو دنیا سے چلے گئے بتاؤ جب تم قبرستان میں اپنے عزیزوں کی قبر پر جاتے ہو کبھی ٹائم مقرر ہوتا ہے اللہ تمہیں سلامت لکھے جنہوں نے اس فکرے کو سمجھ گا رونا شروعی ہے حسین کی ماں تمہارا رونا کبول فرمائے کبھی وقت مقرر ہوتا ہے دن کو آؤ یا رات کو آؤ دن مقرر ہوتے ہیں زندانوں میں پتہ چلا آج بھی حسن اور حسین کی ماں سندان میں جزاک اللہ جزاک اللہ دو فکرے اور چھوڑے ہیں عزادران امام مظلوب وہ بی بی باپ کے جانے کے بعد مختلف روایات ہیں لیکن جو مشکوم تلین روایتیں ہیں میں وہ پڑھتا ہوں دو روایتیں ہیں پچان میں دیں یا پجتر دیں میں کہتا ہوں پچان میں ہو یا پجتر ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان دروازے پر باپ کا پرشاہ دینے کے لیے آتے ہیں باپ کا پرشاہ دینے کے لیے آتے ہیں لیکن علی کی عزت کی قسم تاریخ کواہ ہے پرشاہ دینے نہیں آئے مسلمانوں کا وفد علی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یا علی زہرہ دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے نہ ہم دن کو سو سکتے ہیں نہ ہم رات کو سو سکتے ہیں یا علی زہرہ سکے ہیں یا دن کو روئے تاکہ ہم رات کو آرام کر سکے یا زہرہ رات کو روئے ہم دن کو سو سکے اس وقت بی بی فرماتی ہے ہائی علی مجھے کوئی باپ پہ رونے بھی رکھی دیتا بس یعلم اللہ زیادہ محشم